افراد سر اس پر عالمی مسئلہ ہے امریکہ کو نمبر ون بنانے کے لیے انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہوگا چینی صدر کو واضح کر دیا ہم مقابلہ چاہتے ہیں تنازہ نہیں جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے خود گرفتاری دوں گا امران خان کا اعلان صاحبوں سے گفتگو میں کہا کہ سہتیاب ہوتے ہی تحریک کا آغاز کروں گا اس وقت مائنس امران خان پولیسی چل رہی ہے نواز کی واپسی کے لیے میری ناہلی کا منصوبہ ہے ٹیریان کیس میں لارجر بینچ بننا اچھی بات ہے ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو میں کہا کہ میرے قتل کے دو لوگوں کو ٹاس دیا گیا پیشاور قاتلوں کو رقم بھی دی گئی ثبوت موجود ہے کافتان کی گرفتاری کا خشاہ کھلاریوں کی بڑی تعداد رات کا اس زمان پار کے باہر جمعہ کیمپ لگا لیے پوچھے چکمت خلاف دار عبازی ہمان ترزے نے بازے کیا کہ امران خان مقابلے کے ماہر ہیں گھبرانے والے نہیں مسرد جمشے شیمہ کا کہنا تھا کہ امران خانی گرفتاری کی کوششیں ناکام بنائیں گے سولہ سالہ شایان جیو ٹی وی کے خلاف کیس شید گیا آواز اٹھانے پر بول نیوز اظہاری تشکر کہتے ہیں دونوں میڈیا چینلز نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا مریم نواز کے کہنے پر مجھے دھمکیاں دی گئیں گھر پر حملہ ہوا فیملی کو حراسہ کیا گیا سینئر صحافی شاہ سہبائی کہتے ہیں لندن کے سولہ سالہ بچے شایان علی نے حمد کر کے پاکستانی میڈیا کے پہاڑ کو رائی بنا دیا اب لندن کے عدالت لاکھوں پونڈ کا حرجانہ بھی بچے کو دلوائی ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلالہ شہر کے شہر اجڑ گئے سارے سات ہزار سزائی تمواق بائیس ہزار سزائی زخمی لاکھوں بے گھر صرف ترکیہ میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار ناسو ہو گئی ہے شام میں انیس ہزار سزائی افراد لکمہ اجل بن گئے پانچ ہزار سزائی تمارت منادم ہو گئی ہزار تمارتوں کے مربے تلے پیاروں کی تلاشتاری ہے ترک صدر نے دس صوبوں کو آفز زدہ قرار دے دیا ہے اور تین ماہ کے لیے امرجنسی نافذ کر دی گئی پاکستان مشکل وقت میں ترکیہ کی مدد کو پیش پیش مرفاقی کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ ترک فنڈ میں دینے کا اعلان وزیر آزم نے ریلیف فنڈ خائف کر دیا عوام سے حصہ ڈالنے کے اپیل ترک حکام کی مسروفیات کے باعث وزیر آزم کا دور ترکیہ ملتی ہوئی عسکر قیادت کا ترکیہ میں زلزلہ متاثرین سے تازیت کا اظہار وزیر آزم اور آرمی چیخ کی رڈائیت پر دو تیارے امدادی سامانوں ٹیم میں لے کر ترکیہ پہنچے ہائی سکی آر کے مطابق مارڈیکل ٹیم تیز دستروں کا موبائل اس پتال قائم کری جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ترکیہ میں زلزلے کے بعد خول لاک مناظر دل دہل آنے لگے بچوں کی تکلیف دیکھ کر ریسکیو ایل کاروں کی آنکھوں سے آسو چلگ گئے مل بے تلے دبی حاملہ خاتون نے بچے کو جنم دے دیا ریسکیو ٹیموں نے ایک دن بعد بچے اور ماں کو بچا لیا اگلے بیس گھنٹ انسانی چانوں کے لیے بہت اہم ہیں پاکستان میں تائنات ترک کانسل جرنل جمال سانگ نے خبردار کر دیا بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان آثربائیجان شمالی یونان نے ٹی میں بھیجی الحمدللہ کسی پاکستانی کے جاننے نقصان کے انطلاع نہیں سابق صدر پرویس مشہرہ فوجی احضاف کی ساتھ بردخاق نماز جنازہ پولو گراؤن مریر کینٹ کراچی میں عبدہ کی گئی سابق صدر کا جستخاق کی قومی پرشم میں لپیٹا گیا سلامی لی گئی ایس پی آر کی مطابق چیئے میں جوائنٹ چیف اپل سراف کمیٹی کور کمانڈر کراچی سمیت حاضر سویس اور ریٹائر فوجی افترام نے شرکت کی سیاسی رہنباؤں کی بڑی تعداد بھی موجود تھے پشاور پولیس لائنز پر خودکش تھماکہ حملہ آور کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ویڈیو میں حملہ آور جمیل چوک کی طرف سے جی ٹی روڈ پر آیا پیر سکورٹی پول کے ساتھ گزر کر پولیس لائنز کی جانب گیا حملہ آور لہور اڈے کے قریب رش میں بھی پھسا رہا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج تین بجی قومی سامنی میں ہوگا ساتھ نگاتی ایجنڈہ جاری کر دیا گیا مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں کے حق میں متفقہ قراردات محضور کی جائے گی تحریک انصاف کا دباؤ کام کر گیا حکومت اے پی سی سے فرار ہو گئی وزیر آزم کے دورے ترکیہ کا بہانہ نو فروری کو ہونے والی کانفرنس مزدوی ذرائع کے مطابق نئی تاریخوں کے لیے وزیر آزم کے لیٹر ہیڈ پر تحریکی دعوتہ میں جاری کیے جائیں گے وزیر آزم سیاسی جماعتوں سے خود رابطے کریں گے چوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں کرفتاریاں ہو رہی ہیں شاپے مارے جا رہے ہیں انتقامی کاروائی کا محول آپ کو پورے پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے یہ واقعات جو آج رونما ہو رہے ہیں میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے اگر حکومت وقت اپنے ساسی بقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے تو انہیں ایسا حکومت وقت کا عالا کار ہرگز نہیں بننا چاہیے انتقامی کاروائیاں جاری ہیں نگرا حکومت کیسے انتخابات کرانا چاہتی ہے اندازہ ہو گیا شام امود پریشی کہتے ہیں کہ سیاست مقاصد کے لیے منپسند تائنات کیا ہو رہی ہیں حضرت عمر بولے کہ پرانے نظام کے دن ختم ہو چکے آئندہ ہفتے ملکے مستقبل کی سمت کا تائم ہو جائے گا حبار چوہدری کہتے ہیں کہ امپورچٹ حکومت عوام کا جینا مہان کر دیا عام انتخاباتی مسائل کا حل ہے مزید تقسیم کا باعث بنے گی یہ چیز اگر یہ الگ الگ ہوا کیونکہ چاروں فیڈریڈنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت میں سمجھتا ہوں انتخابات ہوئے چاہیے میری ذاتی رائے ہیں نبے دن سے آگے جائیں نہیں سکتا اور اگر جس دن نبے اکانوے دن ہوگا اور جو لوگ اقتدار میں پھر بھی بیٹھے رہے وہ یوسرپرز ہیں وہ آرٹیکل سکس ان پہ لگتا ہے آئین پاسداری اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا حکومتی رہنواؤں کے بیانات الیکشن سے راہ فرار کا اندیا ساد رفیق کہتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے الگ الگ انتخابات سے منفی اثرات مرتب ہوں گے شاید خاکانہ باسی کا اپنی ہی حکومت سے نیپ ختم کرنے کا مطالبہ شبلی فراج کا جوابی وار ملک خستائیت کا شکار ہو جکا حکومت الیکشن سے مسلسل بھاگ رہی ہے پاکستان اور آئی میف کے درمیان مذاکرات کا عام دور سخت فیصلوں کا امکان باتشیت کا آخری دور کل تک جاری رہے گا پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے برنوی فیننسنگ ایجنڈے کا بڑا فیصلہ برجٹ خسارے میں کمی کے لیے اخراجات میں چھ سو عرب سے زائد کٹوٹی کا امکان ترقیاتی برجٹ میں بھی تین سو عرب روپے سے زائد کی کٹوٹی کی توقع ربہ مالی سال میں سب سریز کو بھی محدودیا جائے گا بجلی اور گیسیوں قیمت بڑھانے کی منصوری پچھلی کے نرخوں میں چار سے دس روپے فی یونٹ اضافہ متوقع مختلف اشیاء پر ستتراف تیسر جی ایس ٹی اور فلات لیوی لگے گی پاکستانی چوتھ امریکی پولیس افسر کی پرس چناسی دورانے ڈیوٹی گوری لگنے سے زخمی فی یاس عدیز زندگی کی بازی ہار گئے بروک ٹیل اسپیٹال بروکلین نے شدید تزدیق کر دی ہے اور پاکستانی کانسٹ جنرل آئیشہ علی کا فی یاس کی فیملی سے تازیت کا احسان متنازع پینشن اصلاحات واپس لو پیریس میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ پینشن لینے کے لیے چونسٹھ سال تک نوکری کرنا پڑے گی حکومت کے متنازع قانون سے خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوں گی اور برطانیہ میں ہر تالو اور مظاہروں کا سسرہ جاری ہے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ لاکھوں ہیلتھ ورکرز سرکو پی آگئے ہیلت سیکیٹری کا مظاہرین سے ہر تال ختم کرنے پر سو خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے